دوات ساتھ شر منتر وڑا عدود ہے عوغ نمو بھگوت واسو دیوائے ایک ایسا منتر ہے کہ کسی بھی دیوتا کیا بھگت ہے اس کے جپنے سے سگرے دیوتا پرسند ہوتے ہیں تیویس ہزار ورس تک نونے سمنتر کا وہاں پر جب کیا اپنا وانپست جیون صدار لیا وہی مہارات دسرت اور ماں کوشلیہ کے روح میں برکڑ ہوئے پرماتما ان کے گھر میں پتر رام کے روح میں عبتار لیا یہ بھجن کا پروار ہے گھر کی جمعیواریاں پوری ہو گئی ہیں بہو بیٹوں کے اوپر تھوڑا بجن آنے دیجئے گا بنا ٹینسن کے زیادہ سے زیادہ بھگوہ دارہ دنا اپنے آس پاس کے مندروں کو دیکھیں مندر ٹوٹنے نہیں چاہیے ان کا جیڑو دھار کرائیے اس ورنے آپ کو بہت دیا ہے آپ کے گھر میں لاک لاک روپے کی چوکٹیں چڑیئے مندر کا گیٹ ٹوٹ رہا ہے اس کا اپنا جیڑو دھار کرائیے اس کی لپائی پتائی کرائیے اس میں گھنٹا لگوائی ہے گھنڈ جوت اپنی طرف سے جلوائی ہے زیادہ نہیں جلوائے سکتے ہیں مہینہ دو مہینہ چار مہینہ چھ مہینہ سال جیسی آپ کی ویبستہ ہے یہ تو پڑھنے کیسے کمائے جا سکتا ہے یہ میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں بڑی آسا پجاری وہاں رکھی ہے پرشاد کی ویبستہ ہے چرونجی دانہ ہے مصری ہے ڈائی فروٹ ہے اور بھی جو بھی کچھ کرا سکتے ہیں ایسا کچھ مت کہیں وہ لوگ تو کرتے ہی نہیں ہم کیوں کریں اسور نے ان کو یہ سواگ نہیں دیا یہ آپ کو دیا ہے مدھہ پردیس میں ایک ماتا ہوئی ہے جس کا نام ہے اہلیا بھائی میرا بیس کم کر کے بولیم کھولو ماتا اہلیا بھائی اس ماتا اہلیا بھائی کی بات کر رہا ہوں جس نے سوالیوں کا جیڑ اتھار کرائیا خاصی کے جدنے گھاٹ بنے ہیں وہ اس معنی بنوائے سومنات بھگوان کے اوپر اس نے سورن کلس آج بھی سومنات میں ماتا اہلیا بھائی کے دوارہ استابد بھگوان مہادیب کے مندر کے درسن ہوتے ہیں کبھی آپ سومنات جائیے ایسا بتاتے ہیں کہ ایسا مندر ہے جہاں کی پنڈی امبر آقاس جاتی ہے بھور میں شوے مندر میں آ جاتی ہے جس کو سورگ میں بھی پوجا جاتا ہے ایسا بھگوان پروسری سومنات بارہ ہو جوتلنگوں کا بڑا پروہاب ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ اسثان بڑا عدود ہے بیماریوں کو تو جڑ سے ختم کرنے والے ہیں بھگوان بیدنات یہ ہے بیدوں کے بھی بید ہیں اور انادی کل میں یہ مندر کلیو کا نہیں ہے مندر دواپور کا نہیں ہے مندر تریتا کا نہیں ہے تو سرشتی کا آرمب ہوا تب کا یہ مندر ہے انادی کل کا مندر ہے اور یہاں وہ بھگوان بیٹھے ہیں جو سیدھے کلاز سے چل کر آئے ہیں لنکا کے لیے جا رہے تھے لیکن سمانٹی کے اوپر ان کو کرپا کرنی تھی اور ایسی جگہ پر وہیں براجت ہوئے ہیں جہاں آج جن مانس کا بڑا کلیان ہو رہا ہے سوانند منا رہا ہے ان کے پردی لوگوں کے اٹوٹ سردہ ہے بہت بھاری سردہ ہے یہ ہے مکتی اور مکش دینے والے بھگوان شبہ ہیں اور ٹیلی بیجن کے ماندرم سے آج پوری دنیا بابا دھام کے درسن کر رہے ہیں آپ انہیں بھلے ہی نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں ایسی ادھو جگہ سے سے مہا پرام کی کتھا ہمیں اور آپ کو سننے سنانے کا سو بھاگ پرابت ہو رہا ہے لکھا ہے سروتر پھلداتائی پریاسان گھڑم سبا ہتھوالنگ دانمبہ لنگ مولیہ مطاببہ یہوں تو کہیں بھی بھگوان مہادیم کی پوجا کر اس سب جگہ پھلدائی ہے کہیں بھی جب کر اس سب جگہ پھلدائی ہے لیکن سیولنگ کے ساند میں بیٹھ کر کے جو بھی جب تب صدقرمہ آپ کرو گے وہ انند گناہ پھلدائی ہوگی انسان سے وہ مہا پران میں ورڈن کیا گیا ہے آپ بیڈرو میں جب کرتے ہیں ادھر ادھر کرتے ہیں چھتبہ کرتے ہیں کہیں کسی کمرے میں کرتے ہیں لیکن گھر میں مندر ہوتا ہے اس لئے جہاں بیٹھ کے آپ جب کرو گے تو آپ کے کیے گئے جب کا انند گناہ پھل آپ کو پراتھت ہو ہوتا ہے ایسا کوئی گھر نہ ہو جسے گھر میں بھگوان شب کا سیولنگ نہ ہو نرمدشور استعبت کیجئے نرمدشور یہاں سے آپ کو مل جائیں گے یعنی آپ کا مہارود رابشک ہو رہا ہے جن کو چاروں شمباروں میں مہارود رابشک ہو رہا ہے ان کو آسرم نے بھگوان نرمدشور پرشاد روح میں بھیجنے کی ببستہ کیے ان کو آپ چاندی کی جلہری میں ان کو آپ جلہری میں استعبتاب کیجئے کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے بھگوان مہادیو کو جب وہ چندن لیپن بغرا کرتے ہیں تو ان کو بائیں ہاتھ میں لے کر کے اور دائنے ہاتھ سے ان کے اوپر چندن کمکم اور رولی کمکم کے دو ارتھ ہیں ایک تو کمکم کا ارتھ کے سر ہوتا ہے سنسکرد میں اور ایک کمکم کا ارتھ رولی بھی ہوتا ہے بھگوان شب کے اوپر رولی چڑھتی ہے پکا پکا پکے والا چڑھتی ہے رولی سوڑ سبح چار میں رولی آتی ہے اس میں جل ڈالیے اس اگلی سے گھولیے پھر لگائیے سردیا سے بھکتا ہے دتم اسے پدپردم اتھبا پڑھنیتھم جپے دس سہس رکم ایسے لوگوں کو بھگوات درسن ہو جاتا ہے جو دس ہجار اوپ نمش شباید پرتے کے دن جپے ہیں سو مالا جپ ہوگے دس ہجار ہو جائے سو مالا جپ گر مکشے شن کر کے یدی اس مندر کا جب کیا جاوے پرتے کے دن دس ہجار یہ نام جپے جائیں سوہ سام ادھاس پنچاک شرم نتہم جپید ایوتم آدھرات ایوتو شبد لکھائے ایوتو دس ہجار کو کہتے ہیں سنسکرت کی بھاس آئے ست سو کو کہتے ہیں سہس رہ جار کو کہتے ہیں ایوتو دس ہجار کو کہتے ہیں لکش ایک لاک کو کہتے ہیں اور کوٹی کروڑ کو کہتے ہیں تو یہاں پر اس پس لکھا تھا پنچاک شرم نتہم جپید ایوتو ساتھ آدھرم جو بڑی سردہ پرشنطہ کے پورو سردہ اور پرشنطہ کے ساتھ دس ہجار نام اوم نمش شیوائی سمندر کا جبتے ہیں سندھیا میں یا صبح کبھی بھی جبتے ہیں ایک نیک دن اسے بھگوان شنکر کا پرتکش روپ سے درسن ہوتا ہے اس کی سادنہ سے دھو جاتی ہے اس کی بھکتی سے دھو جاتی ہے